اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیل ہے کہ آلوح قلم تیرے ہیں جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں پل صرات پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی بقار فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے تفیل سورے میرے نبی نے فرمایا سنو سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میں سب سے آگے چلوں گا ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا تم ناومید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلیں دوں گا تم پریشان ہوگے میں تمہیں اتمنان دلاؤں گا اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تیرے تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے دو جہان کی سرداری فَلَا وَرَبِّكْ بتا دیں ان کو محمدی بن لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے میں ہاں جوڑتا ہوں اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا مرنے سے پہلے ویزہ لگواؤ مرنے سے پہلے ویزہ لگواؤ برنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ پتہ نہیں یہاں نکل لگتی نہیں لگتی ہمارے پاکستان میں تو نکل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے تم بھی وہاں سے ہوئے لوگ نکل مار کے پاس ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ارے بولو دوسرے ہوتے ہیں میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نکل اتار لو اللہ پاس کر لے خالی نکلی خالی نکل صرف نکل اللہ کہا چلو میرے حبیب کی نہ کرے چل وے چل 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 میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں تو ایک آدھے بچے کو لے کر آئے کہ میرا بچہ بہت ہوئے میں آرے دعا کر رہا میں نے کہا کیا بیماری ہے کہ دل میں سراخ ہے میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے وہ رونے لگا کہا میں غریب آدمی ہوں اس کو تین لاکھ لگتے ہیں میں کہاں سے فرچ کروں میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہمشکر کوئی دس بارہ سال پر اندھے اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے کون سے ہے لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظرانہ نہیں لگا تو میرا بھائی کارڈیل جسٹ ہے میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے اس کا آپریشن کروا انہوں نے کہا بھیج دو اس کو کوئٹے سے روانہ کیا لاہور اس کا آپریشن کروایا ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا اور اس کو واپس بھی روانہ کیا اور وہ جھولیاں ٹھاٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا میری محبت جاگ گئی جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا اقصد دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی وہ نہیں کہے گا میرے حبیب میرا حبیب کی غلام بن کر آ رہا ہے اور اللہ تو ویسی کریم ہے اتنا اوکہ حساب اس نے رکھا ہی نہیں ایک بددو آیا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ کیامت کا دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہنے لگے مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے نجہونا ورب القعبہ مزے ہو گئے آپ نے کہو کیسے مزے ہو گئے کہین القریم ایدہ قدر عفا مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ پی معاف کر لے گا تینوں کی چھتر مارنے چل جا اوپر اللہ مہربان نیچے میرا نبی مہربان میرے اللہ کا نام رعوف الرحیم میرا نبی کا نام رعوف الرحیم بالمومنین رعوف الرحیم ان ربکم لرعوف الرحیم ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ معاف کرے گا زنا بھی ہو شراب بھی ہو جھوڑ اللہ پہ معاف کرے گا تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت میں بیٹھنا ہے حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے تو یہ کونسی کونسا کونسی شریعت ہے کونسا اسلام ہے کونسی اکل مندی ہے ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندہ ہوئے ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا ایک ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرتا ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اول ڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر سارے معاف کر دے گا سارے معاف کر دے گا سبحان اللہ کیا مزے کی بات کیا مزے کی بات اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی نہ بیوی نہ بچے نہ بھائی نہ باپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہے لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں انہوں نے لوگوں کو لے کر دو نفل پڑے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آرز کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی یا آپ نے دھوپ اور تیز کر دی تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے پچھلے چالیس سال سے میرا نافرمان ہے کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوسہ سے بارش نہیں ہو وہ نکل جائے گا پھر کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا گئی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ ساری قوم کو برباد نہ کرو اوزہ یوں دیکھا پھر یوں دیکھا کوئی ہوروی ہوئے میرے ورگا پر لدھا ہی کوئی نہیں پھر کہنے لگا لو خرج تو ففضح تو نفس اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہو جاؤں لو مقصہ اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے تو اب وہ کہنے گا یا اللہ اب ذرا بغور کریں اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی عزت بچانے کے لئے پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ دو نمری کے لئے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ گی بھاگ جاؤ گا تو وہ اللہ اگر سے ڈرک نہیں کر رہا عزت بچانے کے لئے کر رہا کہنے لے گا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ حسائیتوکا اربعین سنتا فامحلتنی جیتوکا طائبا فقبلنی یا اللہ چالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا آج میں توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھ لی ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا بعد الوٹھے بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا بارش کیسے ہو گئی ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہوگی اس کے تو فعل یا اللہ یا اللہ اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی صلح کے بعد ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے ماں کا اور چالیس برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کہنے گا یا اللہ وہ کیسے ہو گئی کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی کام میں مک گیا کہ اللہ کون ہے اللہ نے کہا واہ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں میرے بھائی بہنوں دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو محمدی بن کے رہو دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے دونوں ہستیاں عظیم ہیں کریم ہیں مہربان ہیں سیاری میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ آپ ان کے گھر میں آئے آپ نے کہا حضرت امہ عائشہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا تو کریں تو آپ نے کہا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من دن بہا وما تأخر وما اثرت وما اعلنت وما انتعانم به منہ یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ پشلے گناہ چھپے گناہ ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کرتا تو حسنے لگی خوش آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی آپ نے میرے لئے اتنی بڑی دعا کر دی میں خوش نہیں ہوں گئی آپ نے کہا انہا لدعوتي لئمتی کل یوم عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لئے دعا کی ہے یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لئے مانتا یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لئے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے میرے نبی کی زندگی چلنے والے بنو ڈھونڈنے والے بنو تلاش کرنے والے بنو انہیں کے تفیل آگے راستہ ملے گا جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اولین آخرین مرد عورت دروازے بن جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرما تو ایک دم گیٹ کھلیں گے اندر چلے جائیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُ واو ہے کیا ہوگا جب جنت کے دروازے پر جائیں گے دروازے بند سورے بند تعلیلہ گئے ہو ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہوا اندر کیسے جائیں دو چشمیں چل رہے ہوں گے بڑے ایک سے پانی پیئیں گے سینے کا غصہ نفرت حسد ختم پیٹ کا پشاپ پخانہ ختم اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاپ پخانہ بنے گا نہ اندر میں حسد نفرت غصہ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے ترو تازہ کہ ہمیشہ کے لئے چہرے پر نہ بڑھاپے کے اثار نہ بیماری کے اثار ہر آدمی اپنی قد میں ایک سو تیس فٹ جنت کے دروازے پر امہ اور اببہ کا قد ہوگا ایک سو تیس فٹ چونکہ جنت کی لڑکی بھی ایک سو تیس فٹ ہے جنت کے خادم بھی ایک سو تیس فٹ ہیں میں مزاکن کا کرتا ہوں پانچ فٹ کا جنت ہی جنت میں چلے جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی جنت کی ہور ہزبنڈ کو جیب میں ڈال کے جھونڈتی پھرے گی سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا تو اللہ آدمی اسلام کی ہائٹ پہلائے گا ہمیں اس ہائٹ پہلائے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ سارے دہڑی غائب ہو جائے دہڑی نہیں ہوگی یہ دنیا میں ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا اور حسن یوسف علیہ السلام کا قد آدم علیہ السلام کا عمر عیسی علیہ السلام دل عیوب علیہ السلام زبان کے میٹھاس دعود علیہ السلام اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے پیشاب سے پاک پاکانے سے پاک تھوک سے پاک موت سے پاک نیند سے پاک تھکن سے پاک بڑھا پیسے پاک درد سے پاک دوا سے پاک ہسپٹل نہیں پوری جنت میں ٹائلٹ نہیں پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں کچن کوئی نہیں عورتوں کی موج ہوگئے کچنی کوئی نہیں پکے پکا ہے یہاں تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے پوری جنت میں بیک کوئی نہیں ایک چھوٹا سا بیک کوئی نہیں چھوٹا سا بیک کوئی نہیں ہے پوری جنت میں سبحان اللہ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے سو جوڑے پہنے ہوں گے ہر مرد عورت نے سو جوڑے اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو سو جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب میں ترہ مردی بری آگئی نہیں جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے سو ہو چاہے ہزار ہوں اس کو لہنے بے وزن پیدا وزن کھینچ لے گا ان میں سے اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتوں جو بیٹھی ہیں یہ جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوں گی جنت کی لڑکی جنت کی لڑکی بنیہ مشک امبر زافران کافور سے ہم بنے آگ پانے مٹی ہوا سے وہ بنیہ مشک امبر زافران کافور سے اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے اپنا نور ڈالا ہے وہ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میں اٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے دوبتہ ہوا میں لہرات ایک زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے اس کے دانتوں سے نکل ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے ایمان والی عورت اس عورت سے ستر ہزار بنا زیادہ خوبصورت ہو جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے حبشی ہے بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مردہ یا عورت ہے اس کے لئے میرے نبی کی بشارت ہے جو دنیا میں کالے رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا اس کے لئے بشارت ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور ایک ہزار سال سے دکھائی دیکھ ہزار مائل نہیں ہزار سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹرانٹو میں رہتی وہ کالا مردہ جو ٹرانٹو میں رہتا تھا کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی میرے نبی میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ تو ٹرانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا ٹرانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہا ہے جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہا ہے اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہا ہے ٹرانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں تو کہیں گے چلو اببا جان سے بات کر کون آدم علیہ السلام انہیں بھولی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا ہمارے نبی کو اللہ تعالی ہائلائٹ کرنے کے لئے وہاں تو جائیں گے اببا جان دادا جان اب نبیوں کے باپ نبیوں کے دادا ساری نسل آپ کی تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں وہ کہیں گے میں تو تنہوں کٹایا ہائی میں لے کیوں جائیں حل اخرجکم اللہ خطیعت عبیکم میں نے تو تنہوں میں نکلوایا تھا میں اندر کیسے لے جاؤں جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو اب یہ ایسے چلیں گے آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام عدری صدی اللہ علیہ السلام اسماعید علیہ السلام یعقوب سہا یوسف سارے نبی سب انکار 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 سب سے آخر میں آئیں گے ایسے علیہ السلام ایسے علیہ السلام مراز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو تم خامخہ تھک رہے ہو آج محمد و مصطفیٰ کے سوا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتی ادھر جاؤ اس میں صرف امت نہیں ہوگی باقی بھی ہوں گے اب سب آئیں گے ہمارے نبی کے پر یا رسول اللہ یا نبی اللہ استختلن الباب دروازہ تو کھلوائیں ہمارے لئے تو آپ کہیں گے انا لہو میں ہی کھلواؤں گا تو آپ نے فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا میرے اللہ میرے اوپر اپنی تصویق اور تعریف کا الہام کرے میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی تو پھر میرے اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد میرے محبوب میرے محمد عرفہ راسک سل تعتہ اشفہ تشفہ سر اٹھائیے سوال کیجئے مانگئے ملے گا شفاعت کی یہ قبول ہے تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھو تو آپ کہیں گے اللہ کہیں گے آپ آپ بسم اللہ کریں آپ اشتطاع کریں کہ یا اللہ میں تو تیار ہوں تو ایک سواری آئے گی جنت سے اڑتی ہوئی وہ آکر لینڈ کرے گی ہیلیکوپٹر کی تر میرے نبی اس کو پر ایسے بیٹھیں گے اس کی جو رسی ہے اور ہم وہ نیچے گر جائے گی ایسے گر جائے گی رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کوئی میرے نبی خود نہیں کریں گے کوئی آئے گا ڈرائیور آئے گا جو رسی لے کر چلے گا یہ اتنا بڑا اتنا بڑی عزت ہے کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی کوشوان بنے لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں کون 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 خیال گھوم رہے لو کہ علی کو بولائیں گے حسن کو بولائیں گے حسین کو بولائیں گے اوبکر کو بولائیں گے عمر کو بولائیں گے عثمان کو بولائیں گے آواز آئے گی بلال کو بولایا جائے بلال حبشی حبشی آل بھی پیشے رہ گئی اور عرب بھی پیشے رہ گیا بلال بلال آئے گئے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے اندر سے آواز آگی کون آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم آج کت آج کی زبان میں جی ایم میں ہوں جنت کا جی ایم جنرل منیجر ہے میرا نام رزوان مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے کسی فرشتے سے نے کھلوانا میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں اور آکے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے اور آپ نے فرمایا میری ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں گے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن پیشے ہوں گے اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے پھر آپ نے کہا میرے ایک امت ہی ہے جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ ہیں جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں ہر دروازے کی تمانہ ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے تو سلمان فارسیوں ذرا اوپر وکر کہنے گے یا رسول اللہ یہ کون ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کہ یہ ہے ابو بکر بن ابی خوحاف پھر آپ نے کہا عمر اور جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے میں نے پوچھا یہ کس کا ہے مجھے کہا گیا قریشی کا ہے میں نے کہا میں قریشی ہوں میرا ہی ہے میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے میرا ساتھی تو ہے پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو حضرت علی رونے لگے گا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں گے اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انحبک میں تیری محبوب تو میرا محبوب